خیر پختنخواہ میں خطرناک کھیل کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائل ہو چکی ہے ویڈیو میں دو بچے خطرناک کھیل کھیلتے ہوئی نظر آتے ہیں ایک بچے کے سر پر ڈبا رکھ کر دوسرا بچہ چھرے باری بندوق سے نشانہ لگاتا دکھائی دیتا ہے اس بات کرنے کے ہمارے نمائندے محمد وسین سے محمد وسین بتائے گا پہلے تو اس خطرناک گیم کے حوالے سے اور یہ بھی بتائے گا کیا کہنا انتظامیہ کا محمد وسین سے بھی ہم جانے گے یہ مناظر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ناظرین خیر پختنخواہ میں یہ کھیل کھیلا گیا خطرناک کھیل جس کی ویڈیو جو ہے سوشل میڈیا پر وائل ہو چکی ہے ویڈیو میں دو بچے دیکھے جا سکتے ہیں اس خطرناک کھیل کو کھیلتے ہوئے جب ایک بچے کے سر پر ڈبا رکھا ہوا ہے جبکہ دوسرا بچہ جو ہے وہ چھرے والی جو بندوق ہے اس سے اس ڈبے کا نشانہ بناتا ہے لیکن کسی بھی نقصان کو جو ہے یہ دعوت دے رہے ہیں جائیں نقصان بھی اس سے ہو سکتا ہے اور یہ گیم جو ہے خطرناک ہے ویڈیو جو ہے منظر عام پر آ چکی ہے لیکن ان کو روکا نہیں گیا کسی بھی جانے سے محمد وسین سے جانے کے مزید جی محمد وسین جی بالکل یہ سوشل میڈیا ویڈیو وائل ہوئی ہے جس میں دیکھا چاہتا ہے کہ دو بچے بندوق کے ساتھ کرنا ہے ایک بچے نے اپنے سر پر ڈب بھرک لیا تو دوسرا بچہ جو ہے وہ اسے بندوق سے فائر کر رہے ہیں کلونے بندوق سے فائر کر رہے ہیں اس میں اگر دیکھا چاہے تو ایک طرف تو سر پر ڈب بھرکنے والے بچے کی بہادری دکھائی گئی ہے تو دوسری طرف اس پر فائر کرنے والے کی نشانہ بازی بھی محسوس ہو رہی ہے کہ وہ بچے جو ہے وہ کافی نشانہ باز رکھتا ہے تو اگر دیکھا چاہے تو حکومت کی طرف سے ایسے ایک دمات نہیں اٹھائے گئے ہیں کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس بچے کی نشانہ جو ہے وہ غلط ہو جائے وہ نشانہ خطا ہو جائے اور سر پر ڈب بھرکنے والے بچے کی